اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعیلہ علیہ وآلہ 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 نوجوانوں کو میں نفس ایک پیغام اے عشقان الرسول جو ہم یہ اور سب پر اسٹیٹس رکھتے ہیں نا یہ بہت سے لوگ اسے دیکھ کر کچھ سیخت تھے اگر ہم اسٹیٹس پر ناج گانے رکھیں گے تو لوگ اس سے گناہ کی مرتقیب ہوں گے اور اس گناہ کا وعبال اسٹیٹس رکھنے والے کے سر پر آئیں گا کیا عجب کہ بروزِ محشر ہمارے گناہوں کا بوجھ ہم خود نہ اٹھا پائیں گے یار ہم دوسروں کے گناہوں کے بوجھ کیسے اٹھا سکتے ہیں اللہ کا خوف دلیں پیدا کیجئے اور اسٹیٹس رکھنا ہو تو حضورِ پاک کی شان میں ناد پاک رکھیں اور کیا ہی بہتر ہو کہ جسے حضورِ پاک کی شان میں ناد پاک رکھا اور سننے والا بھی کوئی پسند آ گیا اور آگے چند کرتے ہیں خدا نہ خواستہ اس کو ولایت مل گئی اس کی ولایت کا تاج آپ کے سر پر پہلے سجے گا اور اس کے بعد میں سجے گا اور اس ساری جو جو نیکیاں کریں گا وہ آپ کو بھی نیکی ملے گی وے عاشقانِ رسول گناہوں کی متقب نہ بنے عاشقانِ رسولیں مزورِ پاک سے محبت کرنے والے بنے میرے آپ سے مہتبانہ غزارش ہے یہ واٹس اپ پہ جو یہ سٹس رکھتے ہیں آپ گانے باجوں کے ننگی عورتوں کے جو ان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں جن کے کپڑے شورٹس ہوتے ہیں یہ سارے چیزیں دیکھ کر کے اپنا آنکھوں وہ ٹھنڈک نہ پہنچیں بلکہ حضورِ پاک کا سب سے سب سے دیکھ کر ٹھنڈک پہنچیں اولے اکرام کے جو منخبتیں وہ ایسے سٹس رکھیں تاکہ دیکھنے والے کو بھی اس سے کچھ سیخ حاصلو اور اس سے اولے اکرام کی محبت حاصلو ناد پاک سننے پر فتوے لگانا یہ جائز نہیں ہے گانے باجوں پر فتوے لگانا یہ جائز ہے لیکن کچھ لوگ گانے باجوں پر فتوے نہیں لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نوجوانے گناہیں کرتے ہیں جانے دو کرنے دو یہاں پر کرنے دو اور حضیر پاک کے شان میں ناد پاک سننے یہاں پر بنتت شرک یہ کیسا جب معاملہ ہے کہ آشخان الرسول دنیا داروں کے چکے میں نہ پسیں بلکہ حضیر پاک کی محبت میں چور چور ہو جائیں اور حضیر پاک کی شان میں آپ بے پناہ محبت کے انداز میں آپ بہت سب پر بھی اسٹیٹس رکھیں کہ حضیر پاک کی شان داریں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دن جہان کی بھلائیں نصیب فرمائیں صلو علیہ وآلہ